بسم اللہ الرحمن الرحیم دیو سوڈنس آج ہم فورت کلاس کی جنرل سائنس کے چپٹر نمبر ٹو کے ایم سی کیوز کو اور اس کے امپارٹن پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے جو ایم سی کیوز پوائنٹ آفیو سے امپارٹن ہوں گے چپٹر کا نام ہے کیرٹیسٹکس اینڈ نیڈ آف لیونگ ٹنگز لیونگ ٹنگز کی کی حسوسیات ہو سکتی ہیں اور لیونگ ٹنگ کی کیا ضروریات ہوتی ہیں ان کے بارے میں جو ایم سی کیوز امپارٹن ہوں گے ان کو ڈسکس کریں گے کون سا پلانٹ ہے جہاں پہ لائف اگزیسٹ ہو سکتی ہے جہاں پہ لائف پوائنٹ ہے جہاں پہ لیونگ آرگنزم رہتے ہیں اس میں بہت سے اپشن دی جا سکتے ہیں لیکن جو اس کا بسٹ آنسن ہوگا وہ ارث ہوگا ارث وہ واحد پلانٹ ہے جہاں پہ لائف اگزیسٹ کرتی ہے جس میں اور بہت سے پلانٹ ہیں جس میں جوپیٹر ہے مار سے اس کے بعد نیپچون ہے لیکن جو لائف جہاں پہ اگزیسٹ کرتی ہے وہ ارث پلانٹ ہے سہت مند رہنے کے لئے بنینوں انسان کو یا ہیمن بین کو کس چیز کے ضرورت ہے تو ان کو پراپر کالٹی اینڈ کانٹی اف فوڈ کی ضرورت ہے تو اس میں جو بیسٹ آفشن ہوگا اس میں ہم اس کو بیلنس ڈائیٹ بھی کہہ سکتے ہیں بیلنس ڈائیٹ جس میں ہر قسم کی خوراک بیلنس مقدار میں موجود ہوگی اس کو بیلنس ڈائیٹ کہتے ہیں تو ہیلتی رہنے کے لئے بیلنس ڈائیٹ کی ضرورت ہے بیلنس ڈائیٹ کام سیمپلی کہہ سکتے ہیں پراپر کالٹی اینڈ کانٹی اف فوڈ جس پریزن اراؤنڈ ایراؤنڈ ارث ارث کے ادکیزہ کیا موجود ہے کیا چیز پریزنٹ ہے چونکہ ہمارا ایٹموسفیر نے ساری ایراؤنڈ کو گیرے ہوئے تو ایٹموسفیر میں جو بیسٹک کمپوننٹ ہے وہ ہے ایئر بہتر بھی دیا سکتا ہے سوال بھی دیا سکتا ہے لیکن ارث کے جو گھرد موجود ہے اٹموسفیر میں وہ ایر موجود ہے تو بیسٹ آپشن اس کا ہوگا ایر اینیملز اور پلانٹس ٹک ایر موجود ہے جو ان کو سانس دینے میں ہیللفل ہوتی ہے تو اس کا اپشن ہوگا اکسیجن چونکہ اکسیجن ریسپارشن کے لئے بہت ضروری ہے تو اکسیجن پلانٹس اور اینیملز ایر سے ٹک کرتے ہیں ریسپارشن کے پروسس کے لئے ایئر کنٹینز گیسز لائک اب ایئر میں کون کون سی گیسز ہوتی ہیں ایئر میں جو میلی گیسز ہیں نائٹروجن ہے اکسیجن ہے اور کاربن ڈائکسائیڈ ہے اس میں کچھ تریس گیسز ہیں آرگان بھی ہے نیان بھی ہے لیکن جو میجر کمپوزیشن ہے اس میں سیونٹی ایٹ پرسن نائٹروجن ہے ٹونٹی ون پرسنٹ اکسیجن ہے اور 0.0300.04 پرسنٹ جو ہے وہ کاربن ڈائکسائیڈ ہے سب سے زیادہ جو ایئر میں گیس موجود ہے وہ نائٹروجن گیس ہے اور ایئر مکچر ہے کون سی گیسز کا نائٹروجن اکسیجن کاربن ڈائکسائیڈ اور اس کے ساتھ ٹریس گیسز یا ریئر گیسز جن کو ہم بولتے ہیں ریئر گیسز پلانٹ ایبزارب وچ تینگ دورنگ ڈیر ٹائم تو پرپیر دیر فوڈ ویری سیمپل قویسٹن ہے کہ دن کے وقت پلانٹ کون سی گیس ایبزارب کرتے ہیں کون سی گیس ٹیک کرتے ہیں کس کے لیے اپنی خراب بنانے کے لیے تو یہ فوٹو سینسز کے پروسس سے ہم سیکیوز اٹھا ہوئے تو فوٹو سینسز کے لیے چونکہ کاربن ڈائکسائیڈ بہت ضروری ہے تو اس میں اس کا جواب آئی کا کاربن ڈائکسائیڈ پلانٹ ایبزارب کاربن ڈائکسائیڈ ڈیوین ٹائم تو پرپیر دیر فوڈ تو کاربن ڈائکسائیڈ اور وارٹر دونوں را میٹریل ہیں فوٹو سینسز کے لیے اور سن لائٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے تو اس فوٹو سینسز کے پروسس سے تین ایک ایبزارب کاربن ڈائکسائیڈ را میٹریل کیا ہو سکتا ہے فوٹو سینسز کے لیے کاربن ڈائکسائیڈ ہو سکتا ہے وارٹر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کلورو فیل گرین پلانٹس میں ہوگا اور سن لائٹ ہے تو ان کو استعمال کرتے ہوئے جو گرین پلانٹس ہوتے ہیں وہ دن کے وقت اپنی خوراک ہوتیار کرتے ہیں اس پروسس کو کہتے ہیں فوٹو سینسز تو کاربن ڈائکسائیڈ دن کے وقت ایبزارب کرتے ہیں پلانٹس اپنی خوراک تیار کرنے کے لیے نیکس ایم سیکیوز آگیا اینیمل اینڈ پلانٹ بارڈیز کنٹین ہاو مچ پرسنٹیج اف وارٹر تو اس میں جو بھوک کے مطابق آنسل ہے وہ سیونٹی پرسنٹ پلانٹ اور اینیمل کی بارڈی میں وارٹر موجود ہوتا ہے پلانٹس یوز وارٹر این کاربن ڈائکسائیڈ تو پریپیر دیر فوڈ ان دی پیزنس آف کس کی موجودگی میں پلانٹس وارٹر اور کاربن ڈائکسائیڈ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں تو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ وارٹر اور کاربن ڈائکسائیڈ راہ میٹیریل ہیں وارٹر اور کاربن ڈائکسائیڈ راہ میٹیریل ہیں جس کو استعمال کرتے ہیں پودے کس کی موجودگی میں سن لائٹ کی موجودگی میں تو سن لائٹ فوٹو سینسز کے لیے بہت ضروری ہے پریپیر فوڈ بائی پلانٹس از یوز بائی اب جو خوراک پودے بناتے ہیں فوٹو سینسز کے دوران اب اس کو کون استعمال کرتے ہیں اس کو پودے خود بھی استعمال کرتے ہیں اپنی میٹیبولزم کے لیے اپنے محطل پروسسز کو رن کرنے کے لیے اور اس کو اینیمل بھی استعمال کرتے ہیں تو پریپیر فوڈ بائی پلانٹس از یوز بائی بہت پلانٹس اینیمل اس کو پلانٹس بھی استعمال کرتے ہیں اور اینیمل بھی استعمال کرتے ہیں جو ہر لائی فارم کو یہ بیسک ریکوائیمنٹ ضروری ہے جو ہر لائی فارم کو یہ بیسک ریکوائیمنٹ ضروری ہے فوڈ is very important because it helps organism in اب خوراک کسی بھی organism کیلئے کیوں ضروری ہے یہ کس میں help کرتی ہے تو help in the growth تو میٹیبولزم کے جتنے بھی باڈی میں reaction ہوتے ہیں ان سب میں خوراک کی بہت ضرورت ہے اگر خوراک نہیں ہوگی تو growth نہیں ہوگی تو بیسک نیڈ ہے growth کی وہ فوڈ ہے سم آف دا کیٹیسٹکس آف لیونگ ارگنزم آر تو لیونگ ارگنزم کی جو بیسک حصوصیات میں شامل ہیں کون کون سی ہیں growth ہے مومنٹ ہے reproduction ہے ان میں سے اگر کوئی ایک آگئی تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر یہ ساری پوچھی گئیں تو ان میں تمام option ٹھیک ہوں گے growth, movement, reproduction and heritage all are the characteristics of living organisms small child grows into young man and seed into a young plant the process is called جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ grow کر کے ایک ینگ میں بنتا ہے ایک سیڈ جو grow کرنے کے بعد وہ ایک پلانٹ بنتا ہے اس پراصل پر کہتے ہیں اس پراصل پر کہتے ہیں growth it is called the growth ایک ہوتی ہے reproduction ایک ہوتی ہے growth growth میں size کینکریز ہونا ہوتا ہے اور reproduction میں ڈبل ہونا ہوتا ہے seed grows into young plants جب seed young plant میں grow کرتے ہیں اس پراصل کو بھی اس کو کہتے ہیں seedlings process growth ہوتی ہے ایک جو seed کو grow کرنے کے بعد جب ینگ پلانٹ بنتا ہے اس کو seedling کہتے ہیں process called the growth and the young plant is called seedling movement of plant and animals from one place to another is called اب یہ وہ حصوصیت ہے living organism کی جس کے دوران کوئی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ مو کرتے ہیں حرکت کرتے ہیں process is called locomotion leaves of some plants and petals of most flowers open in morning and close in night for example شفتل and the merry gold یہ دو ایکزمپل ہیں ان پلانٹ کی جن کے leaves دن کے وقت اوپن ہوتے ہیں اور رات کو کلوز ہوتے ہیں تو شفتل and the merry gold are example touch me not as a plant shows rapid movement of leaves touch me plant وہ پلانٹ ہے جو اپنی leaves کی rapid moment کو show کرتے ہیں جب اس کو ٹچ کیا جاتے تو وہ کلوز ہو جاتے ہیں تو اس کو جب ٹچ کہتے ہیں تو اپنی leaves کی شو کرتے ہیں جب اس کو ٹچ کیا جاتا ہے ڈا پلانٹ میں پلانٹ ہوتا ہے جب پلانٹ میں پلانٹ ہوتا ہے it is called growth all living things have ability to reproduce they reproduce young ones of their own type and maintain continuity of their lives the process is called reproduction reproduction میں organism اپنے نمبر کو اکرتے ہیں increase کرتے ہیں ایک سے دو ہوتے ہیں تو وہ اپنی لائف کو اپنی جو سپیشی ہے اس کو کنٹینیو کرتا ہے اس پراؤسٹر کہتے ہیں ریپروڈکشن اس کو مورسیت بولتے ہیں وہ حصوصیات جو پیرنٹس سے والدین سے آف سپرنگ کہتے ہیں بچوں کو بچوں میں منتقل ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں ہیریٹری اب جب جو بچے ہوتے ہیں آف سپرنگ ہوتے ہیں ان کی زیادہ جو حصوصیات ہوتی ہیں وہ پیرنٹس سے ملتی جوتی ہیں اس کو بھی ہیریٹری بولتے ہیں اس لیے پراؤسٹر آف کریکٹر فرام پیرنٹس ٹو آف سپرنگ اس کال ہیریٹری ای نمبر ایسور یا ہیومن بی بی اس سیمیلر ٹو ہیومن جس پراپٹی اس کال ابھی ہیومن کا جو بی بی ہے وہ ہیومن کی طرح ہے اس کی زیادہ ہیومن کی طرح ہے اس پراپٹی اس کال ہیریٹری کٹن لوگ لائک کیٹ این پوپی لکس دیکھ ڈاگ جو کیٹ کا بی بی ہوتے اس کو کیٹن کہتے ہیں وہ کیٹن جو کیٹ کی طرح ہوتا ہے اور جو ڈاگ کا بی بی ہوتے اس کو پوپی کہتے ہیں وہ ڈاگ کی طرح ہوتے ہیں تو اس میں کوششن آ سکتا ہے The baby of the cat is called kitten and the baby of the dog is called پوپی مطلف آگنزم کے جو بی بی ہوتے ہیں جو نیو ون ہوتے ہیں ان کے محتف نام ہوتے ہیں تو کیٹن جو ہے وہ کیٹ کی استعمال کرتے ہیں پوپی جو وہ ڈاگ کی استعمال کرتے ہیں Brothers and sisters born from same parents have different facial features, body structures and habits These differences are called اب ایک کی parents سے جو brother and sister پیدا ہو رہے ہیں ان کی محتف نام ہوتے ہیں ان کے facial features different ہوتے ہیں ان کے body structure different ہوتے ہیں ان کے habitats different ہوتے ہیں These differences are called variations ان کو variations کہتے ہیں تکمین کہ وہ ایک دوسری سے مختلف ہوتے ہیں variables and plants pass through a series of developmental stages اب جب animals and plants developmental stages سے گزرتے ہیں اس کو کہتے ہیں life cycle ان کا life cycle ہوتا ہے B life cycle کو اگر ہم بسکس کرنا چاہیں تو B کا جو life cycle ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک ہوتے ہیں ایک سے larva بنتا ہے larva سے people بنتا ہے people سے adult بنتا ہے larva of butterfly is called اب جو butterfly کا larva ہے اس کو ہم caterpillar بولتے ہیں یہ بہت امپارٹنم سیکیوز ہے larva of butterfly is called the caterpillar frog eggs called the frog spawn جو frog کے eggs ہیں ان کو frog spawn کہتے ہیں frog spawn frog eggs develop into tetpole جو frog کے eggs develop کرتے ہیں جو larva ہوتا ہے frog اس کو ہم tetpole کہتے ہیں pupa is transformed into adult butterfly چونکہ pupa butterfly کے life cycle میں ہے تو pupa سے کیا بنتا ہے adult butterfly بنتا ہے frog کے life cycle بھی بات کریں تو frog کے life cycle میں پہلے eggs ہوتے ہیں جن کو ہم spawn کہتے ہیں spawn ان ایک سے ان spawn سے larva بنتا ہے جن کو ہم tetpole کہتے ہیں اس کو adult frog بنتی ہے life cycle of sunflower کی بات کریں تو sunflower کے life cycle میں flowers سے seed produce ہوں گے seed سے settling produce ہوگا جو new young plant ہوتا ہے young plant will develop into adult plant that's all about the mcqs are the concept of the characteristics and the need of living things next lecture ہم chapter number 3 پہ بات کریں گے کریں گے جسی کی تک کریں گے کریں گے